ہیلو موویز فین آپ دیکھ رہے ہیں موویز بائیو آج میں آپ کو تین ایسی موویز بتاؤں گا جس میں آپ کو ہورر کے ساتھ ساتھ مشٹی کا مجھاوی ملے گا اگر آپ ویڈیو کو یوٹیوب پہ دیکھ رہے تو ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب کریے اگر آپ ویڈیو کو فیس بک یا انسٹرگرام پہ دیکھ رہے تو پیچ کو فولو کریے تو چلے شروع کرتے ہیں ہورر مشٹی موویز کے نام پہلی مووی کا نام ہے نو ون کین گیٹ سالائب جو دو جاری قسمائی تھی مووی کی کہانی ایک لڑکی پر بیس ہے جس کا نام ایمبر ہے ایمبر ایک ایف پروازی ہوتی ہے کیونکہ ایمبر اپنی ماں کی موت کے بعد میکسکو سے اہیو چلی آتی ہے لیکن اس کے پاس اہیو میں آنے کے لیے کوئی ڈوکیمنٹ نہیں ہوتا ہے وہ ایک ایسے گھر میں رہنے کے لیے جاتی ہے جہاں گھر کے اندر جاتے ہی اس کے ساتھ کچھ عجیب اور ویچیتر گھٹنا گھٹنے لگتی ہے لیکن پیسوں کی ضرورتیں اور بچت کے لیے اسے مجبوری میں وہاں رہنا پڑتا ہے جیسے جیسے یہ کہانی آگے پڑتی ہے ایمبر اس گھر کو چھوڑ دیتی ہے لیکن اس کے پیسے مکان مالک کے پاس ہوتے ہیں اور وہ مکان مالک اسے کیت کر لیتا ہے اور اس کی بلی ایک شیطان کو دینے والا ہوتا ہے کیا مکان مالک اسے کر پائے گا یا نہیں اس کے لیے آپ کو یہ مووی دیکھنے ہوگی دوسری مووی کا نام ہے ایٹ نائٹ جو دو جار اکیس مہی تھی مووی کی کہانی ایک لڑکے پر بیس ہے جس کا نام چیونگ سیوک ہے جو کی ایک مونک ہوتا ہے کہانی کی شروعات میں ایک راکشس دکھایا جاتا ہے جس کی آنکھیں الگ الگ کلرگی ہوتی ہیں اس کی پیلی آنکھ لال اور دوسری آنکھ کالی ہوتی ہیں اور اس راکشس کی آنکھوں کو لوڑ بودھا نے نکال کا دنیا کے دو الگ الگ کونوں میں چھپا دیا تھا لیکن اب ڈھائی ہزار سال بعد ورطمان میں ایک پروفیسر اس آنکھ کو تنتمنت کی شکٹیوں سے جگہ دیتا ہے اس دوسری آنکھ کی شکٹیوں کو روکنے کے لیے چیونگ کے گروہ اسے بھیجتے ہیں تاکہ وہ راکشس پورا نہ ہو سکے اور پوری پرتیوں کو اپنے قبضے میں نہ لے جیسے جیسے یہ کہانی آگے بڑھتی ہے چیونگ کا ساتھ ایک اور مونک دیتے ہیں کیا وہ مونک اس راکشس کو روک پائیں گی یا نہیں اس کے لیے آپ کو یہ مووی دیکھنی ہوگی تیسری مووی کا نام ہے The Hall in the Ground جو 2019 ماہی تھی مووی کی کہانی ایک ماہ پر بیس ہے جس کا نام سیرہ ہے سیرہ اور اس کا بیٹا ایک آئیریش گرائمن علاقے میں رہنے جاتے ہیں جہاں پر وہ ایک بڑی میلہ کی افواق سنتے ہیں جس نے اپنے بیٹے کی حتیہ کر دی ہے جس کے بعد وہ میلہ سیرہ کی کار سے ٹکرا جاتی ہے ایک دن سیرہ اور اس کے بیٹے کے بیج اس کے پتا کے بارے میں بحث ہو جاتی ہے جس کے بعد اس کا بیٹا جنگل میں بھاگ جاتا ہے سیرہ اس کا پیچھا کرتی ہے اور اسے ایک بڑے گڑھے کے پاس پاتی ہے جیسے جیسے یہ کہانی آگے بڑھتی ہے سیرہ کے بیٹے میں کچھ عجیب سے پریورتن ہونے لگتے ہیں وہ پریورتن دیکھ کر سیرہ کو اس کے بیٹے پر شک ہوتا ہے کی وہ اس کا بیٹا ہے یا نہیں چاہ سیرہ اپنے بیٹے کو ڈھونڈ پائے گی یا نہیں اس کے لئے آپ کو یہ مووی دیکھنی ہوگی یہ مووی بہت سلو ہے